آج ہوگی بات وارٹر پروفنگ کیمیکل تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم ایسا کیا کریں اس کی وارٹر پروفنگ ہم کس طرح کریں تاکہ جو ہے ہمارا جو کام ایسا ہو جائے کہ بارش کی وجہ سے جو اندر سیم کبھی بھی نہ آئے جی تو جناب صرف سے پہلے ہم اس کیمیکل کا نام دیکھ لیتے ہیں کیمیکل کا نام ہے جی الٹرا کیمیکل ٹھیک ہے اس میں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے ساتھ ہے جی پاورڈر اس کا ٹھیک ہے یہ اس کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا کیمیکل ہے میرے ساتھ جی ہیں یہ پینٹ کے ٹھیکے دار ان سے ہم پہلے نام پوچھتے ہیں جی سر جی اپنا نام بتائیں پہلے محمد آصف محمد آصف بھائی اس کا بتائیں کہ یہ پہلے آپ نے کتنی جگہ یوز کیا ہو یہ سار ہم نے کوئی بیس پچی سیڈوں میں یوز کیا ہے اچھا کیسا ریزلٹ ہے اس کا اس کا زبردست ہے یہ گھروں کے اندر کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے یا صرف باہر کے لیے آپ اس کو یوز کریں یہ سار اندر جہاں پہ سی پی جی بغیرہ ہوتی ادھر بھی یوز ہو جاتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے یہ چھت کے اوپر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً کتنا ایک سال ہم سکون میں گزار سکتے ہیں یہ دو سے تین سال سکون سے ہو جاتے ہیں دو سے تین سال اس کیمیکل کی ویسے سکون سے ہو جاتے ہیں اس کیمیکل کے لیے جو ہے دیوار پہ پینٹ ہونا لازمی ہے یا یہ کوری دیواروں پہ ہی کر سکتے ہیں یہ سار پینٹ ہوا ہو تو چاہی نہیں ہوتا یہ کوری کی اوپر ہی چاہی ہوتا ہے اگر یعنی کہ کسی نے گھر کی اندر کروانا ہے اس کے سی پی جائے تو پہلے اس کو رگڑوانا چاہیے ساتھ کریں اس کو رموپ کریں یعنی کہ جس طرح یہ ہماری ڈیڈ وال ہے اس گھر کی جس کے لیے یہ کیمیکل ہم یوز کرنے لگیں اس طرح کی ڈیڈ وال ہو تو سب سے بیسٹ ہے یہ لوگ سے بھی بہتر ہے لوگ سے بھی بہتر ہے یعنی کہ وارٹر پروفنگ کے جتنے بھی کیمیکل آتے ہیں اس میں سب سے جتنے بھی یعنی کہ یہ تو یہ کمپنی ہے اس میں ڈاکٹر فیکسیٹ آتا ہے مزید اور بہت سی کمپنیوں کے جو ہے وہ کیمیکلز آتے ہیں اس میں سب سے مین آپ کو وارٹر پروفنگ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کی والز ہیں وہ بالکل جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کہ پینٹ نہ ہونا چاہیے بلکل کوری دیواریں ہو یعنی کہ جو آپ کا سیمٹ ہو گیا یعنی کہ پلسٹر جو ہو گیا اس کے فوراں بعد جو ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے تو اب اس کا بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں جی تو سر جی بنائیں اس کو کس طرح بنایا جائے گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے پانی کتنا چاہیے ہوگا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ وہ چلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اپنی اس مقدار کے مطابق جو ہے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے اب یہ اس کا کیمیکل ڈال دے نا یہی وہی اسی کا کہمیکل ہیں یہ جی اس کا کمیکل ہے آگا کیمیکل ہے اور یہ اس کا پوڑر ہے اس utterlyaltung کو بھی ہی ہوا آہ پی کے لا ڈال دی ہیں نا ٹھیک ہے اس کو ہاپ ڈال دیں ہی اب آپ دیکھ لئے ایک کتنا ہے انڈسٹریل کیمیکل سی کیا گیا ہیں تو اس کو بنا کے اس طرح آپ نے ہلانا ہے tranh باکہ وہ آپس میں جو ہے پروپر طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے تو اس میں کلر جو ہے یہ گری ہی نکلتا ہے اس کا جی اس میں گری ہی نکلتا ہے اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے اچھا وائٹ بھی ہوتا ہے اور گری بھی ہوتا ہے اس کو مجید گری کرنے کے لیے اس کے اندر بلیک کلر بھی ایڈ ہوتا ہے بلیک کلر بھی آپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر آپ کلر ایڈ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کلر ایڈ کریں گے تو اس میں آپ کو ہلکی ہلکی جو ہے وہ لہریں آنا شروع ہو جائیں گی تو ساتھ ہی ہے اب ہمارا تقریبا یہ بن جائے گا تو اس کو ہم اپلائی کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اپلائی کس طرح ہوتا ہے جی تو جناب ہم آسی بھائی کو کہیں گے کہ اس کو اپلائی کر کے دکھائیں اور طریقہ بھی بتائیں کہ یہ اپلائی کس طرح ہوتا ہے جی تو آسی بھائی سر اس کو ہم نے ایسے ڈریک کی یوز نہیں کرنا اچھا ٹھیک ہے سکریپر لے لینے وہ ایسے ماتنا ہے مار کے جو ریت وغیرہ ایکسرا ہوگی وہ گر جائے گی وہ گر جائے گی یعنی کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بڑے جو ہے وہ بھائی نے ٹیکنکل ایک بات کی ہے کہ آپ کو اس کو ڈریکٹ اپلائی کریں گے تو پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سکریپر لینا ہے اس کے اوپر ریت جو ہے وہ جمع ہوگی یہ دیکھیں آپ کو ریت جتی بھی نظر آ رہی ہوگی اس طرح آپ نے اس کو کر کے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اپلائی کریں گے ٹھیک آسی بھائی اس کو اپلائی کر کے دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ اپلائی ہونے لگا تو اس کے کتنا ہی کوٹ ہمیں اپلائی کرنے پڑتے ہیں دو کوٹ دو کوٹ اس کے اپلائی ہمیں کرنے پڑیں گے اس کی فنشنگ جو ہے وہ کس طرح کی ہے پینٹ کی طرح کی فنشنگ آتی ہے اس کی جیسے سیمٹ ہوتا ہے نا جیسے سیمٹ ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا دارک ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا فنشنگ اس میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جی اس پہ اپلائی ہو رہا ہے یہ باہر کی جو ہے وہ ڈیڈ وال ہے یہ جتنی بھی آپ کی ڈیڈ والز ہوتی ہیں اس پہ جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اپلائی کرنے کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہوگا کہ جب بھی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو جو سیم کمروں کے اندر آ جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئے گی اور اگر آپ کے ساتھ کوئی گھر بن رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں تاکہ اس گھر کی وجہ سے جو سیم اس گھر کی وجہ سے آتی ہے وہ بھی وہاں پہ نہ آئے اچھا جی ایک اور سوال ہے اب یہ اس گھر پہ ہوئی ہوئی ہے لک ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ والا کیمیکل تو آسی بھائی سے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ یار یہ لک بہتر ہے کہ یہ کیمیکل بہتر ہے تو جی بھائی آسی بھائی بتائیں یہ سر لک سے بہتر ہے لک سے بہتر ہے کیوں گرمی میں لک جو ہوتی ہے وہ پگل کے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ جہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے دیکھیں آسی بھائی نے کتنی ایک ٹیکنیکل بات بتائی ہے کہ یہ اگر آپ لک کرواتے ہیں تو جیسے اب گرمی آگے ہیں یہ سورج جو ہے وہ بہت تیز ہوگا تو لک جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوگی وہ آپ اوپر سے دیکھ بھی رہے ہوں گی اس گھر پہ لک ہوئی ہے تو اوپر سے نیچے سمنٹ نکلنا شروع ہوگیا ہے وہ جبکہ نیچے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح اوپر سے جو ابھی آسیف نے بات بتائی ہے کہ لک جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے تو سیم جو ہے وہ پھر بھی نہیں رکے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ والے جو کیمیکلز ہیں ان کو یوز کریں کیمیکل کا نام میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ والا کیمیکل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کا پاورڈر ہے اور ساتھ ہی ایک اس کا کیمیکل آتا ہے بڑا آسان سا حل ہے اس کو آپ نے سمپل حل کرنا ہے اور حل کر کے آپ نے اس طرح دیوار پہ جو ہے اپلائی کر دینا ہے تو انشاءاللہ پانچ سے چھ سال آپ کو سی پیس کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں آئے گا اس کیلئے لازمی ہے کہ آپ کی دیواریں جو ہیں وہ بلکل کوری ہونی چاہیے تو یہ میں آپ کو دور سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ جہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کا شیڈ آئے گا یہ اس کا بلکل نیچرل کلر ہے تو جناب اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے سفیولہ فیدی اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل کا ایکن لازمی دبا دیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز یا اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں مل دیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیال رکھی گا اللہ حافظ ہے جزاکر